ہم ہر مدان میں فل پاور ہیں چیل لڑائی میں ہو جنگ میں ہو ہم دنیا سے فل پاور ہیں انڈیا کے اندر جو نمک جاتا ہے وہ ہمارے ملک سے جاتا ہے انڈیا ہم سے کھاتا ہے میں کہتا ہوں ہم ایک ایٹم چلا دے کسی کی جرت نہیں ہے پاکستان کی طرف دیکھے بائیس کو ٹرائی کریں وائٹ آس کے پر پھینکے ہیں موڈی کے گھر میں پھینکے ہیں پتا لگے کہ ہمارے پاس طاقت ہے امریکہ سپر پاور طاقت ہے ہم نیٹوں کے میمبر ہیں ہم بھی یہی تو سمجھ نہیں آرہی وہ بھگوان کی پوجہ کرنے والے کہاں جا رہے ہیں چاند پر چلے گئے ہیں ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کاٹنے پر چلے ہوئے ہیں یہی تو قیامت ہے ہر بندے کے پاس چھوڑی ہے کہ میں اس کی جیب کاٹوں میں اس کی جیب کاٹوں ہمیں تو نہیں نواز شریف چاہیے نا بینزیر چاہیے نا ہمیں عمران خان چاہیے کوئی بھی نیجنہ مشرف بھی نہیں چاہیے ہمیں دوسرے جب بھی بات ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کی آتی ہے تو ہماری دماغ میں کچھ ایسے اترنگی سترنگی نمونے آتے ہیں جسے دیکھ کر بھئیہ رات دین صبح اور شام بن جاتی ہے پھر سے سچ معینوں میں کہا جائے تو پاکستان نام کا ملک کسی کومی دیش سے کم نہیں ہے جہاں دن پردی دن کچھ ایسے نمونے ملتے ہیں جو اپنے کارناموں سے ہمارا منورنجن کرتے رہتے ہیں اور یقین مانیے آج کی ویڈیو فل دھماکے دار ہونے والی ہے جون دوہزار تیس کے دوران پاکستان مول کے پترکار مضمبر قریشی پاکستان کے عوام کے ساتھ بھئی باتشویت کر رہے تھے تو ان میں سے ایک جناب بولے دنیا ہماری جیب میں ہے تو مضمبر نے کہا پاکستان کے عوام کٹورا لے کر مانگنے پر مجبور کیوں ہو گئی ہے آپ کو پتا آج پاکستان کے عوام کٹورا لے کر مانگنے پر مجبور ہو گئی ہے اس دوران ان کی ملکات ایک شرابی سوہی اور باتشیت کے دوران جب کشمیر کا مددہ اٹھا تو شرابی کہنے لگا کہ ہم سب کے باپ ہیں اور جب کشمیر میں لینے آؤں گا تو اسے پولس کی گاڑی میں سیٹ پر بیٹھا کے لے جاؤں گا آپ بھی دیکھیں یقین مانیے ہم سب کے باپ ہیں باتوں میں نہیں حقیقت میں ہے سوپہ سوپہ چڑھالی ہے کیا کشمیر لینے جانا ہے اور میری آنکھوں میں دیکھ لو میں ہاسا اور مزاہ نہیں کرتا نہ نچھا کیا ہوا ہے کسی کو یقین آتا ہے جا نہیں آتا میں کشمیر جس دن لینے گیا نا کشمیر کو میں نے پولیس والی گاڑی کے بیچ میں بٹھا کے نا اور پولیس والی گاڑی کو کیڑی کی گاڑ میں ڈال کے نا پاکستان میں لے آنے دوستو آپ نے ایک آوات تو کبھی نہ کبھی سنی ہی ہوگی کھانے کو چنے نہیں پچھوارا مانگے جائفل تنکھا ساڑے پانچ سو کندے پٹانگے رائفل جیاں یہ کہاوت اس نمونے پر سٹھیک بیٹھتی ہے بات ہے جولائی دوہزار تیس کی جب ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی کے ہوسٹ شویب چودری وہاں کی جنتا سے پوچھتے ہیں کہ روٹی ضروری ہے یا کشمیر ضروری ہے تو بھائیہ یہ بینہ سوچے سمجھے کہتے ہیں کشمیر روٹی ضروری ہے یا کشمیر 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 آپ کیا کہیں کشمیر اور یہ جناب تو امریکہ اور بھارت پر ایٹم بم گرانے کی بات کر رہے ہیں اس جاہل کی بات سن کے آپ کی بلکل ہسی رکنے والی نہیں ہے مجھے لو مجھے ہی آپ کی اس تھاک میں ہے جنگ ہونی چاہیے کشمیر بلکل کشمیر کے مسئلے پر موڈی کی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکالنے چاہیے ایسے تو انہوں نے آٹیکل سری سیمنٹی ہٹا کہ ہماری ٹانگوں کے نیچے سے زمین ہٹا ہی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ نہیں لڑی تو پھر بارڈر کھول دیں پھر تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ لگے حلالی کونہ اور حرامی کونہ جہاں پہ ایٹم پڑا ہوا ہے میرے جیسے ایک پاکستان کو بٹھا دیں تو میں ٹرائی کے طور پر بٹن دبا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس طاقت ہے میں کہتا ہوں کہ ایک ایٹم چلا دیں کسی کی جورت نہیں ہے پاکستان کی طرف دیکھیں اگس دو سر تیس کے دوران مزمیل لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان آگے ہے یا پھر انڈیا تب ہی ایک جناب کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا سے ہر چیز میں آگے ہے ہمارے پاس انڈیا سے بھی زیادہ اونا ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان یہ پاکستان وہ جناب اتنی لمبی لمبی پھیک رہے تھے ان کی بات سنیے گا کہ ہم انڈیا سے بہت زیادہ مضبوط ہیں کسی بھی جہاں پر ایک سمجھدار انکل کے انٹری ہوتی ہے اور وہ جناب کی پوری پول پر ٹک کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان بیٹا انڈیا سے دو سو سال پیچھے ہے جن لوگوں نے گدے کی بریانی کھائیا انہی کو لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے آگے ہیں یہ کہنے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر حال میں ہر چیز کے اندر انڈیا سے آگے ہیں کیا ہم ٹکنولوجی کے لحاظ سے ہم ما شیطی لحاظ سے انڈیا سے آگے ہیں ہم پاکستان انڈیا سے دو سو سال پیچھے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کرے تو میں اس کو جواب دوں ان کے ایسٹس پتا ہے کتنے 600 بلین ڈالر آپ کے کتنے ہیں 8 بلین ڈالر کون سے ہیں جو آپ فقیر بھیک مانگ کے لے کے آئے ہو اچھا بات نہیں ہے سمجھ آئی ہے ابھی کچھ بات کے نہیں سمجھ آ رہی ہے اب وہ ہم سے آگے ہیں پیچھے انڈیا پھر بھی ہم آگے ہیں پھر بھی ہم آگے ہیں مانے نہیں تو بریانی کھا دی ہو یہ یہ جو کہ گھدے کی بریانی جنہوں نے کھائی ہے نا دوستو پاکستان میں بھلی سرکار کسی کی کیوں نہ ہو لیکن دیکھیں دیش کو کہیں نہ کہیں پاکستان کی آرمی ہی چلاتی ہے چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی دیپارٹمنٹ ہو وہاں کے چیف کوئی آرمی آفسر ہی ہوتے ہیں اب ایک بات ایسے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ وہاں پر پاک آرمی ڈکٹیٹر رول چلتا ہے جس وجہ سے پاکستان میں بے روزگار ہی اس قدر چھا چکی ہے کہ پاکستان کے ڈاکٹر صاحب بھی بے روزگار سرکوں پر گھوم رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کی آرمی کو آئی صد ہویا آئی صد ہویا ہر جگہ فوج کر رہی ہے آپ فوج کے خلاف ہو رہے ہیں یہ ایسی بات مات کریں یہ مات بولیں کوئی بھی کام ہے سپورٹر جو بھوکا فوج ماری ہے میں آپ کو بتاتے ہیں برکی روٹ پہ جائیں ان کے پلازے دیکھیں ان کے پلازے ان کے پلازے دیکھیں آپ دونوں کو میں سمجھا دیتا ہوں سمجھائیں آپ دوڑا پیچھے پیچھو آپ بھائی دوڑا پیچھو جو 1973 کے قانون کے مطابق ایک پارلی مانی مولک یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے نمائندے خود سلیکٹ کر سکتے ہیں ایسے ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں ادھر بچے بچے بزرگ کو بھی پتا ہے ہمیں سلیکٹ کر کے کون ہمارے اوپر آ کے بیٹھتا ہے کون سلیکٹ کرتے ہیں دوسرا آپ نے کہا بارڈر میں بھی آرمی بیٹھتی ہے جی بڑے بڑے ادھاروں میں بھی آرمی بیٹھتی ہے ہر جگہ سرب کرتی ہے سلاب آتا ہے آرمی سرب کرتی ہے کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سرب کرتی ہے بھائی میں نوجوان ڈاکٹر ہوں اس وقت جاپ لیس ہوں میرے پاس ڈگری ہے ساٹھ سے ستر لاکھ پرائیویٹ کیا ہوا ہے میں نے ساٹھ سے ستر لاکھ روپے میری ڈگری پر خرچا آیا اور اس وقت جاپ لیس ہوں آپ بتائیں آپ دیں گے نوکری مجھے مجھے بتائیں جرنل ہسپیڈل کا ہیٹ کون ہے ریٹائر برگ ایڈیر مغلائی ہسپیڈل میں میں نے ہاؤس جوب کیا جناب ریٹائر کرنل صاحب آگئے ہیں آرے پاپ رہے یہ تو دوتی کھول رہا ہے آپ کسی بھی بڑے ادھارے کا ہیٹ اٹھا کے دیکھ لیں کٹ نہیں کرنا آپ نہیں کروں گے ایسی چلے کرنی آئیں جی ہم کہتے ہیں بڑے لی کے نوجوان ہم سیاست استعمال کریں گے سیاست میں آئیں گے تو ہمارا ملک سدھرے گا میں جب دیورنگ ڈگری میرے آدھے سے زیادہ دوست کہتے تھے کہ ہم نے ایم میس باہر کرنا اور وہاں پر سیٹل ہوں گے اور میں دل پر داشتہ ہوتا تھا کہ یار آپ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں کچھ کرنا چاہتے کیوں باہر جانا چاہتے ہیں تو اب میرا دل ٹوٹ گیا ہے سیاست میں نے شروع کی تو اب یہ حالات مانگی انکل کے ہمیں چھپنا پڑا کس کی وجہ سے ہماری پاک آرمی کی وجہ سے اب ایک میرے ایک میرے رک جائیں اگر ہمیں جوب نہیں نہ مل رہی اس کے پیچھے بھی وہ ہے ہمارے بچوں کا مستقبل خراب کرنے والے وہ ہیں وہ جان چھوڑیں گے تو ہم نوکری کریں گے نہ بھائی ریٹائر ہونے کے بعد پھر ادارے پہ آ کر بیاد جاتے ہیں ان کے باپ کا ملک ہے یہاں پر نائلہ یوٹیوبر جب پاکستان کے مدرسہ سٹیڈنٹ سے پوچھتی ہے کہ ترقی کے حساب سے چاند پر جانا جائز ہے یا نا جائز ہے تو ان مہاشے نے کیا کہا ذرا خود ہی سنیے انسانوں کا چاند پر جانا ایک جائز کام ہے یا نا جائز یہ نا جائز ہے نا جائز ہے نا جائز ہے نا جائز کام ہے چاند پر نہیں جانا چاہیے دوستو پاکستانی لوگ ہر معاملے میں اپنے آپ کو انڈیا سے آگے سمجھتے ہیں آپ کچھ ایسے یہاں پر بھی دیکھنے کو ملا جہاں مزمیل نے اس لڑکی سے سوال کیا کہ انڈیا اور پاکستان میں کون آگے تو لڑکے نے کہا کہ پاکستان انڈیا سے دیکھا بھائی بہت زیادہ آگے نکل گیا بس یہ بات باجو میں کھڑے انکل جی نے سن لی اور پھر کیا تھا انکل جی نے لڑکے پاکستان انڈیا سے زیادہ مضبوط ہے کیا کہیں گے اس سے یہ نولیس کی ہماری قوم دنیا کی سب سے لٹریسی ریٹ پور ہے ان سے ایک سوال پوچھیں یہ سٹوڈنٹ ہے نا ان کے ممبر کون ہو سکتے ہیں جی ٹین کے اور جی ٹوینٹی صرف یہ ایک دو سوال کا جواب دے دیں ان کا پورا جواب آ جائے گا جی ٹوینٹی دنیا کے بیس بڑے معیشت والے ملک ہیں بیس امیر ممالک جس کے اندر انڈیا بھی سرفیرست ہے انڈیا جو ہے سرفیرست ہے اور جی ٹین میڈیکل سائنس دنیا کا سب سے مشکل شعبہ ہے انڈیا کا جی ٹین کا ایسی بھی میمبر ہے کہ اس کا میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے وہ امریکہ برطانیہ یہ جی سیون کنٹریز کے لیول کا ہے پاکستان سے لوگ ہار ٹرانسپلانٹ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ادھر جاتے ہیں کیونکہ انگلین میں امریکہ میں تین چار کروڑ روپیا لگتا ہے وہاں پہ چالیس پچاس لوگ میں لاکھ میں کرا کے آتے ہیں کیونکہ پاکستان جو بھیق مانگنے جاتا ہے ایمیس میں تو ایمیس کا جو ڈیریکٹر ہے وہ انڈیا ہے اس کے گڑے گوڑے پکڑتے ہیں تو ان کو یہ خرات و زکاة اور بھیق ملتی ہے کرزہ ملتا ہے تیرا کام ہو گیا تجھا دو سباب کو ملواتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے جاہلز ہیں جو آج رات ہندوستان کے گھروں میں آگ لگانے والا ہے آج رات تک ان کے گھروں میں آگ لگے گی پورے ہندوستان میں آگ لگے گی کیا بات کر رہے ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں یہ کیا بات کرتا ہے یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو یہاں بھی بیٹھا ہوں آگ لگے گی ان کے گھر میں سارا ہندوستان جل کے راکھ ہو جائے گا ایسی بات آپ نے کیوں بولی ہے مجھے اجکین ہے مرے اللہ پر ہمیں کسی کا کوئی ڈار نہیں اللہ کی فضل و کرم سے اندوستان والے جو سوچ رہے ہیں یہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں اگر ہم اپنی ایکشن پر آگئے نا تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کیا کریں گے کسی لگ رہی ہے ویڈیو بڑیا لگ رہی ہے ارے تو کنجوسی کس بات کیا فٹا فٹ سے لائک کرو ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہو کس گاؤں سے کس شہر سے کس پردیش سے کس دیش سے فٹا فٹ سے کومنٹ سیکشن پر ٹھول دو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے ہمارے چاہنے والے کہاں کہاں ہیں بلائیے اب آپ کو ایک اور جناب سے ملواتے ہیں جو سب سے زیادہ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں انڈیا بلکل بھی پسند نہیں ہے کیوں نہیں ہے ارے بھائی خود ہی دیکھئے جو میرا ناللیج کے مطابق میں بات کروں گا مجھے انڈیا پسند نہیں ہے کیوں وجہ کیا اسیس کی سٹارٹنگ سے لے کر اب تک جب میں جوانی سے بڑا ہو گیا ہوں سٹارٹنگ کی وجہ کیا ہے مین ریزن کیا ہے اب دیکھا جب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں سعودی عرب کا آپ کو بتا ہے دوبائی پتا ہے دونوں مسلمان کنٹری ہیں ان کو کیا چاہیے کہ وہ ملو بگر انڈیا اچھا نہیں ہے تو سعودی عرب وہاں پہ پچاس بلین ڈالر انویسٹ کر رہا ہے دوبائی نے مچھلے دنوں میٹنگ کی ہے نریندر موڈی کو فرنٹ لائن میں کھڑا کر کے اس سے ڈیڑھ گھنٹے کی سپیچ کروای ہے ٹھیک ہے دونوں مسلم کنٹری ہیں ان کے تعلقات اتنے بہترین ہیں امریکہ کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہترین ہیں افغانستان کے ساتھ بہترین ہیں ہر ملک کے ساتھ بہترین ہیں اور ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یار وہ پسند نہیں ہے اور ان کو بس ختم کر دینا چاہیے کیا لگتا نہیں ہے ختم کرنے کی میں نے بات نہیں ہے کیا لگتا ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے ہمارے یا نہیں بہتر ہونے چاہیے وہاں کے مسلمانوں کو مزید فیسلیٹی ملنی چاہیے ابھی ہمارے سے تو زیادہ مل رہی ہیں ابھی اور کتنی مزید ملیں مزید یہ کہ بھی ہمارا آنا جانا مسلمانوں کے ایک دوسرے کے جیسے عمران خان نے آ کے دروازے کھول دیئے تھے عمران خان نے تو ٹریڈ بند کر دی تھی سر پہلے کھولے تھے دیکھیں اٹوماٹر کتنا سستا تھا جب انڈیا سے آتا تھا جیسے ہی بند ہوا وہاں پہ اٹوماٹر یہاں پہ سیدھا چار سو رو پہ کلو چلتا تھا لیکن اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان لوگوں نے کیا گیا تھا اس کے ساتھ کیا کیا تھا جب انہوں نے جناب علی انڈیا نے جب یہ گئے ہیں وہاں پر موڈی کے ساتھ موڈی کے پایا لیکن اس موڈے کے مطابق ہو چلتا موڈی نے ایک بڑی لیول کی بات کی تھی جب اس نے عمران خان کو کنگریٹس کیا تھا پی ایم بنے کے بعد اس نے کہا دیکھو آپ نے جنگ لڑنی ہے آپ مسلمان ہیں یا موڈی کی طرف ہیں یہ بات ہے میں تو مسلمان ہوں نا تو میں تو ایک پوزیٹیویٹی پھلا رہا میں ایک پوزیٹیو بات کروں یہی ہے کہ میرے جتنے بھائی کھڑیں ہیں بچے کھڑیں ہیں اب ان کی ستری ہو رہی تھی تو ایک پاکستانی سٹوڈنٹ نے آ کر ان کی دیش بھکتی پر پیٹرول چھڑک دیا اور پھر جو انکل تل ملا ہے وہ تو آپ بھائی صاحب خود ہی دیکھیں یہ نہیں پسند کیونکہ وہاں ہندو لوگ رہتے ہیں بس اس وجہ سے نہیں پسند باقی وہ ہندو ہمارا کوئی ملب برا کرتے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی غلط سلوک کیا کبھی اب تک تو نہیں کیا کوئی برا سلوک نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ پوزیٹیو کا ہاتھ بڑھاتے ہیں ہم ہمیشہ جو ہے دیکھیں ساری دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہیں ساری دنیا دوبائی کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ فرانس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بس یہ ہی بتا رہا کہ پاکستان کو اگر سچ بتا دن کو برا لگ جاتا ہے دوستو آج کے سمعے میں بھلے ہی پاکستان کی حالت خراب چل رہی ہے لیکن آنے والے چار پانچ سالوں میں پاکستان بھی چاند پر چلا جائے گا لیکن وہ کیسے تو اس کے جواب کے لیے زرہ ان جناب کی بات اگر سنی ہے چار پانچ سالوں میں ہم سارے پاکستان ہی چاند پر پہنچ جائیں گے یہ ایک ایسی بات کی آپ یہ ایسی بات ہے چاند پر آپ کو یہ فوڈ گزا مٹھائی آکسیجن ہوا پانی بجلی یہ چیزیں وہاں پر نہیں ملیں گے تو اور چار پانچ سالوں میں آپ کو یہ پاکستان میں بھی نہیں ملیں گی اب آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے نائے کا تڑکتا بھڑکتا بیان جسے سنکا بھارت فاسی ہونے بر آپ کو بھی گرپ محسوس ہوگا اچھاتی اگدم چوڑا جائے گی لیکن اسے دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دونا کنجو سے کس بات کی کسی کو یہ خوش ہوتا نہیں دیکھے گا کہ اس بندے نے گاڑی لیا ہے تو میں بھی کیوں نہ گاڑی لوں یار اس کی گاڑی بھی ڈوبنی چاہیے میرے پاس تو ہے نہیں اس کی بھی ڈوب ہے یعنی ترقیق دے کے موٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں لوگ اس کو دعا نہیں دیتے الٹا اس کو گندی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی گاڑی جائے ہوئے پیدل آئے سائیکل پر گھومے ہماری طرح پیدل گھومے یہی تو مسئلہ ہماری قوم ایک بننا ہی نہیں چاہتی ایک دوسرے کو کاٹنے پر تلی ہوئی ہے یہی تو قیامت ہے انجین آپ کا کہنا ہے کہ بھارت ترقی نہیں کر رہا وہ ہمارے سے چھین رہا ہے ارے بھائی جب تم نے ترقی کی ہی نہیں تو بھارت نے چھین کیسے لیب ہے اور سنو بھارت کی ترقی کے بارے ہم بولنا بند نہیں کیا تو ابھی بتا رہے ایٹم بم گرا دیں گے اب بانیوں میں بھی مستا ہے ایران میں بھی مستا ہے انڈیا میں بھی مستا ہے سیف اور سیف ہم ٹھیک ہے میڈم سارا کیا درہا انڈیا کا ہے وہ پیٹ کے پیچھے بار کرتا ہے تیری وہ ایسا ملک ہے جہاں بھی مسلمانوں کٹھا ہونے نا اس نے ہونے نہیں دینا ان کو وہ ایک مکار ہے موتی مکار ہے مسلمانوں کا دشمن ہے ہمیں چاہیے ہیٹ کا جواب پتھر سے دیں ہمارے کمزوری کو پکڑا اس نے ہمیں بھی کچھ کر لینا چاہیے تھا یہ ایٹم بام کس لیے بنایایا مار اٹھو پڑی دن سالے کا مار پھر اٹھو پڑی بات آگے اب سار دنیا ہسنے لگی ہے ہمارے اٹھو پڑی بات تو ہم اسے اب آس رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھی دشمن نہیں ہم انڈیا ترکی کر رہے ہیں آپ کی جیلس ہو رہے ہیں مجھے یہ بتائیں ترکی نہیں کر رہا وہ وہ ہم سے چھین رہا ہے دوستو ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں رہنے والا ہر بندہ انڈیا سے نفرت کرتا ہے وہ انڈیا سے پیار کرنے والا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ریپورٹر نائلہ نے جب اس بھائی سے بھارت کو لے کر سوال کیا تو جناب نے کہا کہ بھارت کا نیترک تو ایک سکشم ویکتی کے ہاتھ میں ہے اور بھارت کی ترقی بھی موڈی جی کی بدولت ہو رہی ہے آپ ان کو کیا چاہیے چاند سے اوپر جانا جاتے ہیں تو اگر چاند سے اوپر بھی کوئی جگہ ہوگی تو میرے خیال میں ان کا لیڈر ہوگا یہ موڈی جی ہوں گے جو ان کو لے کر جائیں گے دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے یہ کریڈٹ سارا ان کو ہی جاتا ہے مجھے دل سے تکلیف ہوتی ہے ایک بندے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ترقی کر کے بھی جہنم میں جائیں گا جہنمی جہنمی بھائی آپ لوگ تو ابھی زندہ زندہ اور جہنم میں رہ رہے ہیں جو نہیں کر سکتے کام اس کو چھپانے کے لیے ایک سستہ ساز کہہ لیں کہ آرام سے وہ الزام انڈیا کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اس پہ لگا دیتے ہیں اچھا میں ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ محبت کے ساسات بہادر بہت زیادہ ہے بلکل بہت بڑے بہت دور ہیں دوستوچھ دنیا بھر میں پاکستان صرف اکلوتا ایسا دیش نہیں ہے جہاں کی جنتہ کو چینی ڈال آٹا لینے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں ایک کلو پیاس دھائیسو روپے کی بھکری ہے اور وہیں ہمارے پیارے انڈیا میں پندرہ سے بیس روپے کلو بھکری ہے کچھ بات کریں مہنگائی کی تو مہنگائی نے سبزیاں بھی غریب عوام سے دور کر دی کیا کیا سبزیوں کی فراہمی متاثر ہوئی ہرے مسالہ جات اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا کیا کیا ملک پھر کی طرح خانپور میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش روپے اضافہ ہو گیا پیاس دو سو تیس روپے کھلو کیا بیت لو بیت لو کیا لوگ بیس روپے کا لیتے ہیں ہنڈی پکانے کے لیے چالیس گا وہ ہمیں بھی شرم آتی ہیں ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے جریبوں کو دیکھ کر کیا کیا ہر چیز کے دام ساتھویں آسمان شہر شہر مہنگائی کی دوہائی شہری کہتے ہیں کہ جتنا کماتے ہیں سودہ سلف پر خرچ کر دیتے ہیں بلوں کی ادائیگی بچوں کی ضرورتیں کیسے پوری کریں ہاں تو بیجا میں آج آئے ہوں پاکستانیوں کو مرچی لگانے کے لیے وہ بھی تکڑی والی مرچی دو سو چالیس کا دو سو چالیس ڈائیسو روپے کلو ادھر پیاز مل رہا ہے انڈیا میں یہی پیاز بیسر پر تیسر پر بلکل بلکل میں سستا بہت سستا بیال ہو در آلو پچاس کے پانچ کلو آلو پچاس روپے کے پانچ کلو پیاز سو روپے کی پانچ اللہ توبہ 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 اب سرائن لال ٹوپی سے ملیے جو کی اپنی ہی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں لال ٹوپی کا کہنا ہے کہ بھارت چاند پر نہیں گیا بلکل اس نے سب کو بیوکوب بنایا ہے اور جو بھی تصویر ویڈیو شیئر کی گئی ہے وہ سب اے آئی جنریٹڈ ویڈیو گیمز ہیں کوئی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ مشن کامیاب ہوا ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کیا رہے بھیک مانگیا انہوں نے جو ایویڈنس پیش کی ہے that is animated computer graphics cgis اے آئی جنریٹڈ جو انہوں نے افیشلی پریزنٹ کیا ہے it's actually comical وہ ویڈیو گیمز میں سے نکال کے clips ہیں جو انہوں نے دکھا ہے کیا وہ چاند پر لینڈ کیے ابھی مجھے اس پر ڈاؤٹ ہے مجھے evidence دے یہ اور صرف میں ہی نہیں پوری دنیا میں لوگ ان کا مزاق بنا رہے ہیں اور جو ان کے چہرے تھے جب یہ so called celebrate کر رہے تھے you could seek it of fix ناسا نے یا کسی اور space agency نے confirm نہیں کیا ہے کہ انہوں نے landing کیا یہ confirm landing ہے عجیب جانور ہے باری ہے پاکستان کے دو نمونوں کی جن کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ایک بچہ دس ہندوستانی کو مار سکتا ہے لو جی کلو بات اور یہ للو پہلوان تو بھائی مارنے پر اتر آتا ہے اور پھل جوش اور جزبے کے ساتھ بھارت سے مقابلہ کرنے کی بات کرتا ہے واقعی ایسی لوگ بھارت اور پاکستان کے بیچ دوریوں کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں انڈیا سے جو دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دیں گے آپ ہم سے کشمیر کبھی بھی چھیننے کی بات نہ کریں کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کشمیر کے لیے جذبہ رکھتے ہیں تو تو آپ کے دس فوجی اور اور مارا ایک بچہ ہو تو آپ لڑ نہیں سکتے تو کیا کومیڈی کر رہے ہیں میرے سامنے حسلمان لڑائی میں لڑائی سے ڈرتے نہیں ہے کیونکہ اگر کھاپر کے خلاف ہم لڑ گئے مر گئے تو شہید ہے آپ لوگ اگر مر گئے مردار ہیں تو اس بات پر ایک ذہن میں رکھنا کہ آپ لوگ کبھی زندگی میں ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے ایک دن مر جائے گا کتے کی موتی جگنے سب کہیں گے مر گئے ہمارے چھوٹے یہ دو جناب بھارت کے خلاف جتنا زہر اگر رہے تھے اتنی ہی میٹھی اور پیاری ہے یہ پاکستانی ڈاکٹر ساہیبا جو ناصر بھارت کی ترقی کو لے کر خوشی ظاہر کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ دونوں دیش آپس میں اچھے تعلقات بنا کے رکھیں کیا نام ہے آپ کا؟ میں ناہل ناہل ماشاءاللہ سے آپ بہت خوبصورت لگ تینکیو تینکیو سو مچ آجے مجھے بتائیں کیا چل رہا ہے کچھ بھی نہیں بس شادی شاپنگ آپ کی شادی؟ آنجی چھوٹی سی لگری ہیں میں ایک ڈاکٹر روم ماشاءاللہ اچھا جی ڈاکٹر ساہیبا یہ بتائیں کہ پاکستانی ڈاکٹرز انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں انڈیا کے بارے میں ہم اچھا ہی سوچتے ہیں اور ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھ رہے ہیں بکوز ہماری نیبرنگ کانٹری اور ہمارے تعلقات اچھا ہی سوچتے ہیں تو ہمارے تعلقات اچھا رہے ہیں آج کل کیونکہ میں شادی شاپنگ کر رہی ہوں تو سب یہ ساتھی میرے میند میں آتا ہے کیونکہ مجھے انڈیا کے بارے میں چیز انسپار کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ترقی بہت جلدی کر رہا ہے اور میں یہ ہی چاہوں گی کہ انسٹید آف یوں نو انوینگ در سکسس ہم بھی اس طرف چاہیں اور یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پاکستان کے لوگ بھارت کے لوگ کو بھڑکاتے ہیں وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہے جب پیار محبت کی بات کرتے ہیں ہمارا سلام بھائی ایسے لوگ کو وال میری جان آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو کو پسند آئی ہو تو کیا سوچ رہے ہو لائک کرو شیئر کرو اور ہاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کرو جس سے آنے والی ویڈیو تم سے مصنا ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں till then بائی بائی take care